کو بیٹا یہ بھی سوال بڑا انٹریسنگ اور لوجیکل ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ان دا سرکٹس اون دا کرنٹ تھوڑ دا فور اوم ریجسٹر اس ون ایمپیئر یعنی کہ یہ جو چار اوم کا ایک ریجسٹنس لگا ہے یہاں سے ایک ایمپیئر کی کرنٹ فلو کا دلی ہے جس کے وجہ سے آپ سیدھے وولٹیز نکال سکتے ہیں ارے آپ جانتے ہیں وی ایک ایک ایمپیئر کی کرنٹ ہے چار اوم کا ہے ہے تو جائز ہی بات ہے یعنی یہاں سے اس پائنٹ سے اس پائنٹ تک ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے یہ پائنٹ کہا ہے پی پہ ہے اور یہ پائنٹ ایم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ جو چار اوم ہے وہ یہاں کام کر رہا ہے بتانا کیا ہے وین پائنٹ پی ایم کنیکٹڈ ڈی سی وولٹیز سورس یعنی کہ یہ جو ڈی سی وولٹی سورس ہے تو ایسا ہو رہا تو وہ کتنے کا نکال لیا آپ نے چار وولٹ کا نکال لیا تب پوٹنچل ڈیفرنس بیٹوین ایم این این یعنی ان دو پائنٹ کے بیچ کا آپ کو پوٹنچل چاہیے تو آپ نے کہا سر جو ہمیں پوٹنچل ڈیفرنس چاہیے کس کے بیچ کا ایم این کا تو اگر یہاں پہ بہنے والی کرنٹ اس میں جو فلو کر رہی ہے وہ ہم کو کرنٹ پھل جائے اور ریجسٹنس کی ویلیو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک ہوم سے گناہ کرنے کام بن جائے تو پہلا آپ کا ٹاز تھا کہ کتنا والٹیج کے سورس سے جوڑا گیا تو آپ کو معلوم تھا کہ فور ہوم کا ایک ایم پیر سے جوڑا گیا تھا آپ نے مرٹیپلائی کر کے فور وورڈ ہو گیا اور آپ کو ساپ نظر آنے لگا کہ چار وورڈ کی بیٹری سے جوڑا ہوا ہے اب ہم کو یہاں کرنٹ نکالنی ہے تو آپ کو پہلا میں والٹیج برابر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان دو پائنٹ کے بیٹ میں چار وورڈ ہے تو اس میں بہنے والی کرنٹ آرام سے نکال سکتے جو آپ کو ضرورتی ہے اب نے کہ کیسے نکال لیں گے کہ آئی از ایکل ٹو وی اپان آر پائنٹ فائی پائنٹ فائی جب سیم ہوتا پہلا میں ہوتا ڈیوائیڈ بائنٹ ٹو کر دیتے ہیں اس آر کو اور یہ آخر ہے مولٹیج آپ کو چار وورڈ مل گیا تھا بھائی صاحب بہت کام کا تھا نیچے ٹو پائنٹ فائی یعنی وان پائنٹ ٹو فائی لیجے کرنٹ بھی مل گئی اس کو کر دیجئے ہنڈر ہمیں رائٹ اتنہ سمجھ رہو پچیس چوکہ پچیس پنجھے یعنی کرنٹ آپ کو مل گئی ہے سولہ دس بٹے فائی بیانی کی تین دسمہ لوگ بچہ ایک اب تو پوٹینچل لگانا آسان ہو گیا آپ کو بھائی تب اس میں فلو کرنے والی کرنٹ مل گئی تھی ٹری پائنٹ ٹو رجسٹنس آپ کے پاس ایک اوم کا تھا تو آپ نے ملٹیپلائی کر لیا اور ٹری پائنٹ ٹو وورڈ کر دیا ہے کوئی یا سپورت ٹھوڑا سا لوجک لگائیے سرکٹ کے سوال نکل آتے ہیں